اسلام علیکم بابل علم ایڈوکیشن اکیڈمی سرکودہ سے آپ سے مخاطب ہوں فرسٹ او خال تو آپ ویڈیو جب بھی دیکھیں تو مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل طور پر سبجیکٹ کے بارے میں ہر قسم کا جو سوال ہے انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے ہم نے نائنٹ کلاس کیمسٹری کے چار یونٹ جو ہیں ان کا مطالعہ کر لیا تھا موسٹ امپورٹنٹ جو اس کے کوسچن تھے وہ میں نے آپ کو بتائے اور آج ہم نائنٹ کلاس بیالو جی کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بائیو جو ہے یہ بہت زیادہ ٹیپیکل اور مشکل سبجیکٹ ہے اس پر آپ نے اچھے طریقے سے نشان لگا لینے ہیں جو میں آپ کو ٹاپک بتاؤں گا انٹرڈکشن ٹو بیالو جی پیج نمبر آپ ٹو نکالیں اس پر انٹرڈکشن ٹو بیالو جی ٹاپک ہے اس کے اندر آپ کی بیالو جی کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہوں گے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سبجیکٹ کا 30% جو سلیبس ہے وہ کنسیپچول ہے اس لیے کوئی بھی ایسا سوال رہ نہ جائے جو اہمیت رکھتا ہو ایکزام میں آنے کے حوالے سے اور وہ ہم سے مس ہو جائے اس میں آپ نے بائیو کی ڈیفینیشن جو ہے اس پر انشان لگانا ہے اس کے نیچے ہی ڈیویجنز اینڈ برانچیز آف بیالوجی یہ ٹاپک ہے جو اس کی ڈیویجنز ہیں تین زوالوجی ہے باٹنی ہے اور مایکرو بیالوجی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن سوال ہے یہ لانگ میں بھی اکثر وہ تینوں ٹاپک پوچھ لیتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے اور اس کے شارٹ کوسچن بھی وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے اس کے بعد نیچے اس کی برانچیز ہیں کوشش تو آپ نے کرنی ہے کہ ساری ہی برانچیز کو تیار کریں تاکہ تمام برانچیز شارٹ کوسچن میں آئے تب بھی اور لانگ کوسچن میں اگر وہ پوچھے تب بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں جو موسٹ امپورٹن بائیو میں اس کی برانچیز میں ہیں وہ ہیں مارفالوجی اس پر آپ نشان لگائیں اس کے بعد ایناٹمی ہے پھر آپ کی بائیو ٹکنالوجی پھر آپ کی انٹومالوجی فارماکالوجی فارماکالوجی جو آپ کی برانچ ہے اس کے سامنے لاسٹ میں ایک بوکس بنا ہے اس بوکس پر بھی آپ نشان لگائیں موسٹ امپورٹنٹ یہ بوکس ہے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے پھر آپ آجائیں پیج نمبر فور پر ادھر آپ نے بائیو فزکس کی ڈیفینیشن تیار کرنی ہے ٹھیک ہے جی ریلیشنشپ آف بیالوجی ٹو ادھر سائنس یہ لونگ سوال کے لئے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے اسے لونگ کے لئے بھی تیار کرنا ہے آگے آئے پیج نمبر فائف پر اینیمل ہسپینڈری یہ ڈیفینیشن تیار کرنی ہے اور اس کے نیچے ہی ہارٹیکلچر کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ بھی تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر سیون پر مسلم سائنٹسٹ آپ نے یہ تینوں تیار کرنے ہیں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اہم ہے شارڈ کویسٹن کے حوالے سے بھی اور لانگ قویسٹن کے حوالے سے بھی یہ تینوں ہی لحاظ سے موسٹ امپورٹن ہے آپ نے اس کو مسنے کرنا پھر اس کے نیچے آپ آجائیں پی نمبر سیون پر ہی ہے دا لیولز آف آرگانیزیشنز اس کے اندر سب آٹامک لیول ہے بہت امپورٹن ہے یہ آپ نے تیار کرنا ہے پھر آپ آجائیں مالیکیولر لیول یہ لانگ کے لیے ہے آپ نے اس کو لانگ کے لیے تیار کرنا ہے پھر آپ آجائیں آرگان اینڈ آرگان سیسٹم لیول پی نمبر نائن پر ہے یہ یا آپ نے یہ شارڈ کسٹن میں آپ سے ڈیفرنسی پتہ کر سکتا ہے اور آپ کو لانگ کے لیے بھی دے سکتا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا پھر آجائیں آپ پی نمبر ٹین پر کمیونٹی لیول ہے آپ کا ویری ویری امپورٹنٹ کسٹن ہے یہ آپ نے ہر صورت میں تیار کرنا ہے شارڈ کے لیے آپ سے پوچھے گا اس کے بعد نیچے ایک ہے ٹاپک بائیو سفیر لیول اس کے بعد پی نمبر ٹین پر آپ آئے ڈیفرنس بیٹوین یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر اس کا ڈیفرنس آپ سے وہ کروڑ سکتا ہے اس کی نیچے ڈیفینیشنز ہیں آپ نے اپنے بھی ایکزیمپل اٹھانا ہے اس کوئسٹن کو پی نمبر ٹین پر اوپر ہی آئے پی نمبر ٹین پر اوپر ہی آئے آپ اس کے اندر ہے کلونیل ٹائپس آف سیلولر ارگنیزیشنز یہاں سے آپ نے یہ پورا پیراگراف تیار کرنا ہے موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے پھر مسترڈ پلانٹ ہے نیچے شارڈ کوئسٹن آپ سے وہ پوچھے گا بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک آپ نے نہیں چھوڑنا اچھا پچھلے چار سے پانچ سالوں سے یہ فروگ والا ٹاپک ہے یہ وہ کوئسٹن نہیں پوچھتا لیکن وہ ایک شارڈ کوئسٹن ضرور پوچھتا ہے سائنٹیفک نیم پوچھتا ہے فروگ کا وہ آپ نے لازمی تیار کر لینا ہے پسٹ لائن پر اس کا نام ہے اگر اس کا پریکٹیکل ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے ہماری آجاتی ہے ایکسرسائز ایکسرسائز کی اہمیت نہیں رہتی بیالوجی میں موسٹلی کوئسٹن جو ہیں وہ شارٹ یا لانگ وہ ٹاپک سے پیچھے پورے چپٹر سے ہی لیتا ہے ایکسرسائز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے ایکسرسائز میں ٹارمز ٹو نو ہیں اس کے اندر اس کے اندر میکرو مالیکیول مائکرو مالیکیول اور مائکرو آرگنیزم یہ تین ڈیفنیشن موسٹ اپورٹن ہے آپ نے یہ لازمی تیار کرنی ہے یہ آپ کا پہلا یونٹ تھا آپ سے اسے مکمل میں نے ڈسکس کیا تھارولی جو اپورٹنٹ کوئسٹن تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ ہم کالس کا مطالعہ کریں گے اللہ حافظ